پیپلز پارٹی نے عامریت کا مقابلہ کیا کٹ پتلی سے ڈرنے والے نہیں نا اہل کٹ پتلی عوام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جمہوری حقوق پر حملے اور انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے بلاول بھٹو کا ورکرز کنمنشن سے خطاب کہا وفاق اپنی نا اہلی اور نالائکی کا بوجھ عوام پر ڈال رہا ہے عوامی نہیں پی ٹی آئی ایم ایف کی مرضی کی معیشت چل رہی ہے جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جمہوری حقوق پر حملے ہو رہے ہیں الیکشنز پر الیکشنز میں داندلی ہو رہی ہے سیلیکٹڈ کو بٹھا کے آپ کے تھروی ترنیم پر حملے کروائے جا رہے ہیں صوبوں سے ان کے بسائل اور اختیارات چھنے جا رہے ہیں عوام سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں 2019 میں انسانی حقوق پر حملے ہوتے ہیں تو ہمیں سوال کرنا کا حق بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد نہ صحافت آزاد اور نہ ہی سیاست آزاد سیلیکٹڈ نہ صرف صوبوں کے وسائل چھین رہے ہیں وفاق اپنی ناکامی اور نالائکی کا بول عوام پر ڈال رہا ہے وہ سیلیکٹڈ جس نے کہا تھا کہ وہ ایک کروڑ نوکریہ دے گا پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اب وہی سیلیکٹڈ موجود روزگار چھین رہا ہے معیشت عوام کی مرضی سے نہیں چل رہی ہے اس وقت ہمارا معیشت پی ٹی آئی ایم ایف کی مرضی سے چل رہی ہے اس وقت معیشت عوام کی مفاد میں نہیں مگر سیلیکٹڈ اور سیلیکٹرز کے مفاد میں چل رہی ہے موسیقی